اسلام علیکم میں افروز قریشی آج زردے کی ریسپی لے کر آئی ہوں زردہ بنانے جا رہی ہوں آدھا کلو چاولے جو میں نے ایک گھنٹے سے بگا دیا تھا اور چار انچ اوپر چاول کے میں نے پانی ڈالا ہے ایک پتیلی میں پانی گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اس میں دو ہری لائچی دو تین لونگ میں نے ڈال دی ہوں پانی میں اچھے طریقے سے اوبال آ چکا ہے اب میں اس کے اندر زردے کا رنگ ایڈ کر رہی ہوں اور پھر اس کو اچھے طریقے سے چمسے ہلا لوں گے کیونکہ زردے کا رنگ اچھے طریقے سے چمسے ہلا لینا چاہیے اور پھر میں نے اس کو ڈھاک دیا تھا اب اس کے اندر بہت اچھے طریقے سے اوبال آ چکا ہے اب میں اس کے اندر چاول ڈالوں گی اور آپ بھی اسی طریقے سے زردہ بنائیے اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگتی ہے تو آپ پلیس لائک کریے شیئر کریے اور کمین کر کے بتائیے کہ آپ کو میری یہ زردے کی ریسپی کیسی لگی ہے اب میں نے ایک پین لے لیا ہے اس کے اندر اسلی گھی میں نے ڈالا ہے اور اس کے اندر میں نے اپرا ڈال دیا ہے اور کاجو کے اکھے پیسے جو مجھے اوپر یہ دیکھو ہلکا میں نے براؤن کر لیا ہے اب میں اس کو نکال لوں گی اب ایک کڑائی لوں گی اس میں بھی میں نے اسلی گھی ڈال لیا ہے اور اسلی گھی ڈالنے کے بعد اب میں اس کے اندر ڈالوں ہی چمت سے اچھے سے میلا کر اس میں کھوپرہ ڈالوں ہی اور کھوپرہ ڈالنے کے بعد میں اس میں کٹے وے میں نے کاجو اور کٹے وے میں نے بادام لے لیا ہے اس کو لائٹ براؤن کروں گی میں آپ کو ایک بات بتا دوں اگر آپ کے آدھا کلو چاول ہے تو آپ شکر بھی آدھا کلو ہی لیجئے کیونکہ شکر برابر کی لینے چاہیے اب میں اس کے اندر آدھا کلو شکر ڈال دوں گی اور آدھا کلو شکر ڈال کر اچھے سے میلا لوں گی بہت ہی اچھے سے اس کی ہم کو چاشنی نہیں بنانا ہے اس کا ہم کو صرف پانی ڈال کے پانی ڈال کر شکر گل جائے اتنی دیر خالی بنانا ہے ہم کو اس کی چاشنی نہیں بنانی ہے تو یہ دیکھئے گا میں نے ایک چھوٹے گلاس پانی ڈال دیا ہے اور شکر بھی گلنے پر آ چکی ہے شکر دیکھئے گا بہت اچھے طریقے سے گل گئی ہے یہ دیکھئے گا ماشاءاللہ سے آپ بھی زردہ اسی طریقے سے بنائیے اور میری ویڈیو کو لائک کریے یہ زردہ ہے جو میرے بند چکا ہے اور ایک ایک چاول کھیلا ہوا ہے ماشاءاللہ سے کلر بھی بہت اچھا آیا ہے اور یہ زردہ بننے کے بعد بہت ہی اچھا لگتا ہے ذائقے دار لگتا ہے اب میں اس کے اوپر شکر کا پانی جو میں نے بنایا تھا وہ میں چمچ کی مدد سے ڈال دی ہوں لیکن اب میں پوری ہی کڑائی اٹھا کر چاول کا پانی ڈال دوں کیونکہ چمچ سے صحیح نہیں بیٹھ رہا ہے اب میں کڑائی اٹھا کر اس کے اندر پورا ڈال دوں اور پھر ہم کو اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے ملا لینا ہے چمچ کی مدد سے تاکہ یہ شکر کا شکر ایک ایک چاول میں میٹھا چاول میں آ جائے اسے دیکھئے چاول میں میرے ایک بھی گھر نہیں بیٹھا ہے اور میں نے چاول کو دم پہ لگا دی اوپر سے میں نے کھویا ڈال دی ہوں اب اس کے اوپر سے میں ڈالوں گی کھوپرا جو میں نے بھونا تھا اور کاجو جو میں نے فرائی کری تھی اور اس کے اوپر میں ڈالوں گی جیلی چیری چیری ڈالوں گی اس کے اوپر اور چاول ایسے ہی دم پہ رکھے ہوئے ہیں یہ دیکھئے گا اس لیگی کے ساتھ میں نے ڈال دیا اب مجھے اس کو چلانا نہیں ہے یہ چیری ڈال دیا آہا ماشاءاللہ چیری سے اور بھی اچھا خوبصورت لک آیا ہے چاولو کا ماشاءاللہ سے یہ میرا ڈی شاؤٹ ہے اور اگر آپ کو میری یہ ریسیپی اچھی لگتی ہے تو آپ پلیز میرے چینل کو سسکرائب کریے اور کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو میری یہ زردے کی ریسیپی کیسی لگی اور میری ویڈیو کو شیئر کیجئے عزازاک اللہ اسلام علیکم دعا میں یاد رفنا